السلام علیکم سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم تودے وی آر گوئنگ ٹو سٹیڈی دی ممی اویکس بائی نگیب محفوز کی سٹوری کی انگلیش سمری کریں گے اردو سمری میں نے آپ کو کروا دی تھی پہلے آپ کو اس کو تھوڑا سا انٹرڈکشن بتا دیتی ہے نگیب محفوز is in his fantasy fantasy کہتے ہیں خواب میں یا speaks of ایجپٹین نیشنلیزم یعنی وہ مصر کے بارے میں جو نے کہانی بیان کرتے ہیں وہاں کے قومیت کے بارے میں وہاں کے گوبرنرز کے بارے میں اب کیا ہے کہ وہ مصر کے کلچر ہوتے ہیں وہاں کے جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں وہاں کے جو پولیٹیشن ہوتے ہیں گزرے سے کیسے نفرت کرتے ہیں یعنی وہاں کی جو نیشنز ان میں جو کنفلکس پائی جاتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں اسے پاشا ناپسند ہوتا ہے کیونکہ وہ ترک سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو فرنچ کی چیزیں یا فرنچ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے اب وہ ان لوگوں کی فیور میں بات کرتا ہے جو کہ مصر کے رہنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں جو کہ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو سمری جو انگلیش میں کچھ اس طرح سے ہم کریں گے ممی اویکسی سٹوری آباؤٹ انجسٹیز اینڈ فلندر ان کنٹریز لائک اجیپٹ کہ یعنی مصر جیسے ممالک میں ہونے والی نائنصافیاں اور زیادتیاں ہیں جو غریبوں کے ساتھ وہ ممی اویکسی سٹوری میں بتائی گئی ہیں تو یہ اصل میں جو ہے نا جو کہ آج کل ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے اس طرح کی کہانی ہے کہ یعنی جو طاقت ہے نا یا آثورٹیز ہیں نا وہ نجائز ذرہ استعمال کر کے وہ جو انڈیزرڈ پیپل ہوتے نا وہ حاصل کر لیتے ہیں اور اس کا جو ہے پھر مسیوس کرتے ہیں مطلب یعنی وہ اپنی کہانی کا آغاز کچھ اس طرح سے کرتا ہے یعنی ایسے لگتا ہے کہ کوئی ناقابلی یقین بات کرنے جا رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ سٹرنیٹی کی طرف جو ہے وہ موگ کرتا ہے اب وہ اپنی سٹوری کا نریٹر جو ہے نا پروفیسر ڈیرین کو بناتا ہے جو کہ اس سٹوری کا جو ہے نا مو بولتا ثبوت ہے پروفیسر ڈیرین ریفلیکس لیٹس ام آف اس فیلو پروفیسر اینڈ ہی اور فرنچ اب وہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ اس کے جو فیلو پروفیسر تو پھر یہ جو ڈیرین پروفیسر ڈیرین ہوتے ہیں اور یہ جو رائٹر ہوتے ہیں نا اور اس کے کچھ فیلو پروفیسر ہوتے ہیں یہ سب لوگ جو ہے نا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو وہ محمد پاشا کا جو محل ہے نا جیفٹ میں اس کی جو ہے نا سہر کے لیے جاتے ہیں محمد پاشا was a famous personality who belong to elite class یہ امیر کلاس سے higher کلاس سے belong رکھنے والا ایک ورسن تھا پاشا was one of the paragons of Egypt renowned in political circles یعنی جو ایک ہوتے ہیں نا political circles میں سیاست میں ایسے لوگ جو کہ اپنے خزانے بڑھنے میں یا پھر اپنے مفاد دیکھنے میں لگے ہوتے ہیں ان جیسا انسان تھا یہ all the professors gathered at Pasha's mansion at the time of afternoon afternoon آئے گا یہاں پہ دوپہر کے وقت جو نا وہ سارے جو پروفیسرز ہوتے ہیں اس کے محل میں کٹھے ہو جاتے ہیں two others پروفیسرز سیرت اور ڈاپٹر پیری were also included وہ دونوں بھی اس میں شامل ہوتے ہیں the guest was struck by wonderful art collection of Pasha اب ان سب کا سامنا جو نا اس نے ایک بہت زیادہ جو نا art کی collection کر رکھی ہوتے ہیں کیونکہ اس کا فرنچ میں بہت زیادہ زوق ہوتا ہے تو اس نے بہت زیادہ اس کے جو نا وہ art کی جو نا collection اپنے گھر میں کٹھی کر رکھی ہوتے ہیں all this fine collection belong to French یعنی اس تمام art کا تعلق جو ہے France سے ہوتا ہے in fact Pasha is described as being three persons rode into one a Turk in a region the Egyptian by nationality and Frenchman in heart and mind یعنی اب اس میں جو ہے نا تین طرح کے personalities بھائی جاتی ہیں ایک تو یعنی وہ politician ہوتا ہے یہ پاشا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ اس کا origin جو ہے نا وہ تعلق سے ہوتا ہے مطلب وہ ترک سے بلانگ ترک سے بلانگ کرتا ہے اور جو اس کی nationality ہے وہ ایجپٹ کی ہوتی ہے اور اس کا جو شوک اور اس کا جو دل اور دماغ ہے نا وہ فرنس میں ہوتا ہے he is a lover of France and hates Egyptian peasants اب وہ جو ہے نا جو پاشا ہے وہ فرانس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس کا لگاؤ بہت زیادہ فرانس کے ساتھ ہے وہاں کی آئیٹمز کے ساتھ وہاں کی لوگوں کے ساتھ ہے لیکن جو مصر کے جو peasants ہیں جو کسان ہیں ان کو وہ ناپسند کرتا ہے مانجیر سیرٹ gave پاشا a suggestion to turn his mention into a french museum اب یعنی ان پروفیسرز میں سے ایک ہوتا ہے نا پروفیسر وہ اس کو ایک مشورہ دیتا ہے کہ آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ اپنے محل کو جو ہے نا ایک french museum میں بدلیں کیونکہ اپنے اتنی زیادہ فرانس کی کلیکشن کو اکٹھی کر رکھی ہے he liked the idea very much اس سے یہ idea بہت اچھا لگتا ہے پاشا did not take into consideration the opinion of Egyptian اب پاشا جو ہے نا اس کو sentiments he said اب جب وہ پروفیسر سیرت کی جو توجہ ہوتی ہے نا اس کے لوگوں کی طرف جاتی ہے یا اس کے کارناموں کی طرف جاتی ہے he said such people have no right to feel sorry if this museum goes to پیریس اب یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا یا کوئی شرمندگی یا کوئی افسوس میں سوس نہیں ہوتا کہ یہ museum جو ہے وہ پیریس میں چلا جائے یا اس کو پیریس میں شیفت کر دیجئے پاشا ری کون ری کون ہیمسیل اب آر آر آف میڈنی کراؤڈ اب مطلب یعنی وہ جو ہے نا اس کی ان کی باتوں سے وہ جو کراؤڈ ان کے خر میں اس کے محل میں وزر کرنا آتا نا اسے بہت زیادہ ایریٹیت ہو رہا ہوتا ہے پروفیسر رین سیڈ ڈیٹ ڈیٹ وائی پاشا ڈیسلائٹ ایجیپٹین سو مج اب پروفیسر رین جو ہے نا وہ یہ جاننا چاہتا ہے وہ بہت بے چین ہوتا یہ جاننے کے لیے کہ پاشا کو مصر کے لوگوں سے اتنی زیادہ نفرت کیوں ہے اب وہ کہتے کہ ایک تو وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ڈاکٹر جو تھا وہ کسان تھا اور لیکن اس نے پر کیا کیا تھا کہ پاشا کی جو بیٹی تھی نا اس کا ہاتھ مانگ لیا تھا جسے پاشا نے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس کا تعلق جو تھا وہ اتنی elite کلاس سے نہیں تھا مطلب پہلے وہ پیزن تھا لیکن وہ بات میں ڈاکٹر بن گیا تھا لیکن پاشا نے اس کی status کی وجہ سے اس کو ڈنائی کر دیا تھا لیکن یہ بھی بڑی وجہ تو نہیں کہ انسان جو ہے ایک رشتہ مانگنے پہ اس کی پوری کوم سارے میسر کے لوگوں سے نفرت کر دے پروفیسر درین وز تنکی باوٹ ہم پاشا سوچ رہا ہوتا ہے کہ پاشا اس کو کہتا کہ میں اپنے کو خاص چیز جو بتانا چاہتا ہوں آفتر پاشا پاشا بھی اس کو ماننے شروع ہو جاتا ہے پاشا پال پولیس کو بلا لاتا گرفتار کر لے پاشا پروفیسر درین کو اس گارڈن وچ واز باوٹ بی ڈگ اپ بائی شیخ جاد اللہ واز آرک آرکی 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 ماہری آثار قدیمہ ہوتے آرکی 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 چیز یہ بات ان کے بہت امپریس ہوتا ہے کیونکہ اس نے دگ کا ورڈ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اس نے خود بھی جو ہے نا ایک آر کیلوجس کے طور پر ایسی بہت سی کمپینز میں ہی پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے حصہ لیا ہوتا ہے جس میں زمین سے خزانے نکالی جاتے ہیں زمین سے جو نا ہیڈن جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نکالی جاتی ہیں دین ہی ریلیٹڈ پھر وہ جو ہے نا ایک کہانی بتاتا ہے کہ اس نے بھی ایک ایسا ہی تجربہ جو تھا نا اپنی زندگی میں کیا تھا ایک سینڈ کومہ کا جو مزار تھا نا مزار ہی کہتے ہیں ٹوم کو اس کو جو ہے نا مکبرہ بلکہ مکبرہ تھا نا اس کی خدائی کر کے جو تھا ایسا خزانہ وغیرہ نکالا تھا پاشا پرمیٹی ٹور جداولا فارڈگنگ آن دا کنڈیشن ڈیٹ ورک اب پاشا جو ہے نا وہ جداولا کو صرف اس شرط پہ جو ہے وہ خدائی کرنے کی اجازت دے دیتا ہے کہ یہ سارا کام اس کی نگرانی میں ہوگا ورک با سٹارٹیڈ اینڈ ٹو آف تا پاشا سرونٹ ہیلپ جداولا انہیز ورک اب کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے پاشا کے جو دو ملازم ہوتے نا وہ جداولا کی اس کام میں مدد کرتے ہیں آفٹر آ لانگ ٹائم پاشا اینڈ پروفیسر ڈیرین وانٹی ٹو گو ورینڈا اب یعنی کافی تھوڑا سا وقت گوزرتا ہے تو پاشا جو پروفیسر ہوتے نا وہ رینڈا مطلب یعنی وہ سہن والا جو ایریا ہوتے ہیں وہاں پہ آ جاتے ہیں وہاں پہ جانا چاہتے ہیں اب یعنی انہوں نے جو تھے نا کچھ قدم ہی بڑھائے تھے کہ جداولا جو ہے نا ان کو واپس بولاتا ہے saying that he had found something کہ اسے کچھ ملا ہے یا اس نے کوئی چیز جو ہے نا حاصل کر دیا دیکھیں بیک انڈ فاؤنڈ that after removing a huge stone there was a west space beneath their fate which was leading to a particular direction اب وہ جو ہے واپس آتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں کہ یعنی بہت زیادہ پتھر ہٹانے کے بعد نا مہاں بے زمین کے نکے کچھ قدم کی دوری پہ جو ہے ایک particular direction کی طرف جو ہے نا وہ جاتے ہیں there was a soul of late her اب یعنی ایک مرہوم governor ہوتا ہے جس کا نام her ہوتا ہے who was lying in the room of mummy جو کہ mummy کے room میں جو ہے نا اس کی جو ہے dead body ملتی ہے arts are also poet who composes beautiful romantic poetry یہ page مجھے یہاں سے miss لگ رہے ہیں وہ page جو تھا نا تھوڑا miss plays ہو گیا تھا the very next moment the mummy of her began to move mummy مطلب اس کی جو لاش ہوتی ہے نا وہ جو ہے وہ ہلنا شروع رہے تھے hur کے جو لاش ہے وہ حرکت کرنا شروع کر دیتی all of them were absolutely frightened subject then light will all out and there was a complete darkness behind him پھر ایک روشنی سی جو نا جلتی ہے اور نا پھر مکمل طور پر اندھیرہ ہو جاتا ہے ان کے پیچھے throw before him there was light due to glittering of gold یعنی ان کے سامنے جو نا تھوڑا سی روشنی سی لیہ ہوتی ہے کیونکہ جو سونا ہوتا نا وہ چمک رہا ہوتا ہے so darren could hear that mummy began to talk پھر ان کو جو سنائی دیتا ہے کہ یعنی mummy جو لاش ہے نا وہ بولنا شروع ہو گئی ہے تو یہ سٹوری کا نام اب آپ کو سمجھ جا رہا ہوگا کہ mummy awakes مطلب جو جاگ لاش ہے نا وہ اٹھ خڑی ہوتی ہے یا جاگ جاتی ہے he first started in an authoritative tune اب پہلا جو ہے نا اس نے جو ہے نا جیسے ہوتے نا کسی پہ روب جمالے والی tune میں جنہ وہ بات کرتا ہے the mummy called pasha his slave اب mummy جو ہے نا وہ پاشا کو اپنا غلام کہہ کے مخاطب کرتا ہے his face resembled the person whom pasha had bitten because of the theft of god's food اب اس کا جو چہرہ ہے نا اس سے ملتا ہے جو جسے پاشا نے یعنی کتے کا جو کھانا ہوتا ہے نا وہ چوری کرنے پہ مارا ہوتا ہے his dress was white his dress was white اس کا جو لباس ہے وہ سفید ہوتا ہے مطلب جیسے کفن ہوتا ہے نا وہ لاش جو ہے and had many medals on his dress اور اس کے dress پہ جو ہے نا بہت سے medals جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں he asked pasha why he was clearly treating his descendants اب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنے جو ہے نا زیرے کار لوگوں اس کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کرتے ہو actually the person whom pasha had bitten belong to whose descendants اب اصل میں یہ تھا کہ یعنی وہ شخص جس کو پاشا نے جو ہے کتے کا کھانا چوری کرنے پہ مارا تھا نا وہ اس کے جو ہے نا جاننے والوں میں سے اس کے استعدادوں میں سے تعلق رکھتا تھا یا اس کے جو جنریشن میں سے تعلق رکھتا تھا تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ یعنی کی تمہارا سارا غصہ جو ہے نا ان پہ اترتا تھا تو تمہیں سارا ظلم ہے اپنے descendants کے ساتھ کرتے ہو تو اس سے جو ہے یعنی تمہارا مزار پہ یعنی کے لوگ صرف اس لی آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے ایک آکا جو ہے نا بننا نہیں آرہا کہ یعنی ایک آکا کی جو کا جو مقام ہوتا نا تو وہ اس کا یہ مقام نہیں ہوتا کہ وہ ہر انسان کو جو ہے خود کا جو ہے نا غلام سمجھ لے یا خود سے جو ہے نا کم تر سمجھ کے ان کے ساتھ جو ہے مس بیہیو کریں پاشا کود ناٹ ویڈ سینڈ دا پیس پیرسنگ اینڈ بائٹنگ کنورسیشن اینڈ ڈائیڈ ایڈ ڈا سپورٹ ابھی یعنی پاشا کے پاس اس کی تمہارا باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا وہ خاموش ہو جاتا اور وہیں پہ اسی موقع پہ جو ہے نا اس کی موت ہو جاتی ہے دو غلام جو اس کے ملازم ہوتے ہیں وہ وہاں پاگل ہو جاتے ہیں جو کہ اس کی خدائی میں ہیلپ کر رہے تھے نا پروفیسر ڈرین ایڈ جداولہ ورس سیوڈ بائی سم میریکل لیکن یہ جو دوتے ہیں نا پروفیسر ڈرین اور جداولہ جو ہیں وہ کسی موڈز کے طور پر جو نا بچ جاتے ہیں ایون افتر آ لانگ ٹائم دی نیریٹر فاؤنڈ ہیمسیل ایٹ ایٹ ایکسپلین دے ایکچول انسیدنٹ یعنی کہ وہ بہت زیادہ عرصہ گزردے کے بعد جو رائٹر ہوتا ہے نا اس کو بھی جیزر اپنے سینسز میں واپس آتا ہے اور وہ اس کہانیے کو جو نا اخیقت جیسے بھی ہوا تو نا اس کو بیان کرتا ہے جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے یہ تھی ہماری اس کی انگلیش سمبری اب میں نے آپ کو اس کے ایمپورٹنٹ کوسن میں جو کروایا تھ موسیقی